بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سندھ حکومت تعلیم کی کس قدر دشمن ہے اس میں ہم کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں اور بارہا ہر ویڈیو میں یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ سندھ حکومت تعلیم کی سخت ترین دشمن ہے تازہ ترین ہماری ویڈیو تھی انٹر سالے اول میں داخلہ یا سرکاری نوکری اس میں بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ سندھ حکومت نہیں چاہتی کہ صوبے میں تعلیم کی روشنی زیادہ پھیلے اور لوگوں میں شعور آئے اس لیے وہ ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے جس سے طالب علم اور ان کے والدین بدل ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ تعلیم دلانے سے بہتر ہے کہ بچے کو کسی چھوٹی موٹی نوکری پہ لگا دیا جائیں اس کمر توڑ مہنگائی میں جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلوارے ہیں وہ قابل تحسین ہیں مگر سندھ حکومت کو وہ والدین ایک آنکھ نہیں باتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ سرکاری یا سندھ حکومت کے اسکولوں سے اپنے بچوں کو اٹھا کے پرائیوٹ اسکول مافیا کے چنگل میں پھل جائیں اور وہاں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں اور پرائیوٹ اسکول مافیا دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹے سندھ میں ویسے تو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا میار انتیاہی ناقص ہے جس طرح کی دو نمبر حکومتیں اسی طرح دو نمبر اسادزہ کو بھرتی کیا جاتا ہے جالی ڈومیسائل اور جالی ڈگریوں پر اسادزہ کو بھرتی کیا جاتا ہے وہ اسادزہ طالب علموں کو محذب پاکستانی شہری بنانے کے بجائے زرداری اور نواز شریف بنانے پر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان اسکولوں سے زرداری اور نواز شریف جیسے ہی لوگ نکلتے ہیں سندھ کے سرکاری اسکولوں کی حالت تو پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے میڈیا پر ان کے اندر گائیں بھینسے گھدے گوڑے باننے کی ویڈیوز تو بارہا لوگوں نے دیکھی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہے ایسے میں سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے فرمایا کہ ہم صوبہ سندھ میں سے پانچ ہزار اسکول ختم کر رہے ہیں اور یہ بجٹ ان اسکولوں پر خرچ ہوگا جو ان پانچ ہزار کو ختم کرنے کے بعد بچیں گے تاکہ ان کا میار بلند ہو سکے میاری تعلیم اور میاری تعلیمی درسگاہیں دینا سرکاری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جب سرکاری تعلیم کی دشمن ہو جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب سے وفاق میں عمران خان کی حکومت آئی ہے سبہ سندھ میں پیپس پارٹی تعلیم کی دشمن بن گئی ہے کبھی کرونا کی آڑا کبھی دوسرے ایسے اقدامات کر کے تعلیم اور طالب علموں کو اور ان کے والدین کو مسصل ذہنی عذیت میں مبتلہ کر رکھا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ بدل ہو جائیں انٹر سال اول کی سخت ترین داخلہ پالیسی کے بارے میں لوگ ابھی پریشان اور ذہنی عذیت میں مبتلہ تھے کہ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم صوبہ سندھ میں پانچ ہزار اسکول ختم کر رہے ہیں ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو عذیت اور ذہنی پریشانی میں ڈال دیا ہے یہ کہہ کر کہ ہم پانچ ہزار اسکول صوبہ سندھ میں ختم کر رہے ہیں اس میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کو ذہنی عذاب میں مبتلہ کر دیا ہے سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ ہم ان پانچ ہزار اسکولوں کی عمارتیں وفاق کی حکومت کے حوالے کر دیں گے وہ چاہے اس میں اسپتال بنائے یا کوئی اور چیز بنائی ہے اس میں جانور باندھے گدے گوڑے باندھے ہمیں اس سے کوئی سروکان نہیں ہوگا سندھ حکومت میں اب کسی غریب آدمی کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا کیونکہ سندھ حکومت سرکاری اسکولوں کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے پہلے مرحلے میں پانچ ہزار اسکول ختم کر رہی ہے بعد میں کچھ عرصے بعد باقی اسکول بھی ختم کر دے گی اب اگر کسی کو اپنے بچے کو پڑھانے کا شوق ہے تو وہ پرائیوٹ اسکولوں میں پڑھا ہے اور پرائیوٹ اسکول مافیا کے ہاتھوں لٹتا رہے لٹتا رہے اور لٹتا رہے کیونکہ پرائیوٹ اسکول با اثر لوگوں کے ہیں اور با اثر لوگوں کو پاکستان میں کوئی مائی کا لال کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے ان بند ہونے والے پانچ ہزار اسکولوں میں اگر فی اسکول ایک ہزار بچہ بھی لگایا جائے جو اس میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس طرح پچاس لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے اور ان کے والدین ان کو تعلیم دلانے کے پرائیوٹ اسکولوں کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں اس لیے ان پچاس لاکھ بچوں کا اللہ ہی حافظ ہے جیے بھٹو صدا جیے صرف صوبہ سندھ میں جیے باقی تو بھٹو ہر جگہ سے فارغ ہو چکا ہے یہ تو تھی ہماری آج کی بات ہے اگر آپ کو اچھے لگئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ